اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گی مٹر سٹور کرنے کا بہت ہی آسان اور بہترین طریقہ آگے رمضان شریف آرہ اور ہم لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ مٹر کیسے سٹور کر سکتے ہیں اور بہت ہی زبرداست ہوں گے اور جب آپ بنیں گے بلکل فریش کے فریش ہوں گے میں نے یہ مٹر لے لی ہیں اب ان کے دانے نکالوں گے میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور دیکھئے اگر نرم نرم زبرداد آپ نے مٹر لینے ہے زیادہ باسی مٹر نہیں لینے اسی طرح آپ نے مٹروں کے دانے نکال لینے میں ذرا یہ دانے نکال لوں پھر آپ سے ملتی ہم مٹروں کے دانے محفوظ کرنے کا آسان طریقہ آپ کو بتائیں گے یہ دیکھیں میں نے مٹر لے لیے تھے اور اس وقت میں نے دانے نکال لیے یہ دیکھیں کیسے فریش اور تازہ تازہ دانے اور ہم اسے اب سٹور کریں گے اور انشاءاللہ زندگی بخیر رمضان شریف میں سے استعمال کریں گے یہ دیکھیں میں ایک کڑائی لے رہی ہوں اس میں ہم پانی لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اب یہ پانی نیم گرم ہوگا اس کے اندر میں مٹر ایڈ کر دوں گی اور ہم نے صرف دو سے تین منٹ کے لیے ان مٹروں کے اس میں رکھنا ہے پھر ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں پانی گرم ہوگا اس میں چھوٹے چھوٹے بلبلے سے بن گئے ہیں اب میں اس کے اندر مٹر ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح آپ نے ایڈ کرنے ہیں اور پھر آپ نے چولا بند کر دینا اب میں نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے رکھنے یہ دیکھیں آپ نے اس کو چھوٹے دینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے گرم پھر میں اس کو ڈھاپ دیں دو سے تین منٹ کے بعد ہم اس کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اب دو سے تین منٹ ہوگئے ہیں اور اب ہم اسے پانی میں سے نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی چھانی کے مطلب سے آپ نے یہ نکال لیں گے یہ دیکھیں ایسے کر کے اس کو کسی ٹوکری میں نکال لیں یہ دیکھیں اور اس میں سے پانی اچھی طرح ڈھراہ ہو جائے تو پھر آپ اسے پیکنگ والے شاپر میں آپ کو دکھاؤں گی آپ اسی میں پیک کیجئے گا اس کو مجھے اب یہ پانی میں سے باہر نکالے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اس کو یہ دیکھیں یہ آپ کو بہر آسانی باہر مارکٹ کسی بھی دکان سے مل جائیں گے وہ جو شاپروں والی دکان ہوتی ہیں اس در سے آپ کو لازمی مل جائیں گے اور یہ بہر آسانی سے ملتے ہیں اور آپ اس کے اندر اس طرح ڈال کے اسی طرح آپ نے پیک کرنے یہ دیکھیں میں جیسے ڈال رہی ہوں اور اس کے اندر یہ دیکھیں ہوا نکال دینی ہے اب آپ بلکل اندر نہ ہو ایسے کر کے آپ نے ادھر سے سیل کر دینے اور اس کو فریزر میں رکھ دینے آپ کو میں یہ دس دن بعد دکھاؤں گی بلکل فریش ہوں گے اور آپ یہ پورا ایک سال بھی رکھ سکتے ہیں آپ چھے مہینے تک بھی استعمال کر سکتے ہیں برحل یہ سال تک خراب نہیں ہوں گے یہ دیکھیں اس کے اندر برح بھی یہ بلکل فریش رہیں گے دانے آپ بے فکری سے اس کو سٹور کریں آگے رمضان شریف آ رہا ہے رمضان شریف میں یہ بہت ہی چاولوں کے اندر اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں زبردست پیکنگ دیکھیں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میں یہ باقی کے پیک کر کے آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں مجھے آج پندرہ دن ہو گئے انہیں فریز کی ہوئے یہ دیکھیں زبردست دیکھیں میں ابھی آپ کو اس سے پانی میں نکال کے دکھاتی ہوں ہم نے اسی آپ اسی طریقے سے کیجئے گا بسم اللہ رحانو کی یہ دیکھیں میں نے ایک ڈاؤنگا لے لیا اس میں پانی ایڈ کرتی ہوں آپ نے اسی طرح پانی لے کے یہ دیکھیں بلکل فریش ہوں گے یہ مرجائے سے نہیں ہوں گے یہ دیکھیں بلکل آپ اسی پیکنگ والے شاپر میں کیجئے گا یہ دیکھیں بلکل فریش ہے وہ بلکل عجیب سے مٹر ہو جاتے ہیں یہ وہ نہیں ہے دیکھیں کیسے فریش ہے اور آپ اسی طریقے سے محفوظ کریں آپ کے مٹر بلکل محفوظ ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہمارے چینل کو لائک ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں اسی طرح آپ اسے فریش کیجئے گا سٹور کیجئے گا